اور اس زمانے میں چونکہ انسانوں کی کمیونکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی آج کل تو جہاز ہیں اور لوگ جلدی ایک درگہ دوسرے کا موو ہوتے ہیں جیسے ابھی یہ مرض پھیلا ہے یہ کرونا وائرس کا چائنہ اٹلی اور اتنی جلدی دنیا میں پھیلا ہے تو اس زمانے میں وقت لگتا تھا تو تیرہ سو تین تیس میں ایشیا سے وہ تاؤن کا مرض شروع ہوا اور یورپ میں اس کو آتے دس بارہ سال لگ گئے پھر یورپ میں فرانس میں اور انگلینڈ میں اور اس دوران تیرہ سو تین تیس سے لے کے تیرہ سو پینس اٹھ تک یورپ کی ون تھرڈ ایک تہائی عبادی موت کے موں میں چلی گئی یعنی اگر اس کو آج کے کرونا وائرس کی شرعہ مواد سے آپ کمپیر کریں تو وہ لاکھوں میں بنتی ہیں یعنی لاکھوں لوکمہ آجل بن گئے تھے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مرض بھی ختم ہوا اور انسان نے اللہ کے دیو علم کے مطابق تحقیق جاری رکھی اور پھر وہ مرض اتنا جو ہے وہ محلق نہ رہا پھر انیس سو داس یا پندرہ میں ہندوستان میں دوبارہ یہ مرض تاؤن کا نکلا تھا جس کے وجہ سے لاکھوں لوگ مرے تھے لیکن اس میں امواد بہت کم تھی جو تیرہویں چودہویں صدی میں ہوئیں پھر اس کے بعد انیس سو پچانوے میں بھی بھارت میں دوبارہ یہ تاؤن کا مرض آپ نے سنا ہوگا آیا تھا لیکن اس سے اتنی زیادہ امواد نہیں ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماریاں آتی رہتی ہیں یہ ایسی بیماریاں یہ خدا کی ایسی تخلیق ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو نت نہیں ہمارے سامنے آتی ہیں اگر اس حوالے سے ہم قرآن حکیم کو دیکھیں تو سورہ نخل جو ہے اس کی آٹھویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ تخلیق کرتے ہیں مالا تعالیٰ مون کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مخلوق چیزیں ہیں جس میں جاندار چیزیں بھی ہو سکتے ہیں جس میں پلینٹس بھی ہو سکتے ہیں ایسے ایسے وہ تخلیق کرتا ہے جسے ہم بالکل نہیں جانتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں وہ نئی تخلیقات ہوتی ہیں جیسے اور اسی طرح اسی چیز کو جو ہے وہ ایک اور 35 بائی ون اس آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائنات میں ایسے نئی نئی چیزوں کے اضافے کرتا رہتا ہے جو جو پہلے سے موجود نہیں ہوتے یا جو پہلے سے لوگ نہیں جانتے اور اس کو قائنات کی پوری چیز پر پورا کنٹرول ہے اور اپنے قوانین کے ذریعے اس نے اس قائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تو یہ وہ چیزیں جو بالکل نت نہیں ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ قائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدای کنفا یکون آ رہی ہے دمہ دم صدای کنفا یکون تو یہ دمہ دم جو کنفا یکون کی صدا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہے یہ اسی طرح سے یہ نئے وائرسز نئے بکٹیریا یہ اسی ایک عمل کا حصہ ہے اسی تخلیق کا حصہ ہے اور وہ انسان کو جو غور و فکر کی ایک صلاحیت دی گئی ہے اس کا انسان کے لیے وہ انتہان بھی ہے یہ آزمائش بھی ہے اب بہت سے لوگ اس کو جو ہے وہ دینی حوالے سے کوئی اس کو کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے یہ بہت بڑا عذاب ہے بنیادی معنوں میں تو کسی بھی دکھ یا تکلیف کو ہم عذاب ہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے تکلیف دے چیز ہے لیکن اگر آپ اس معنوں میں لیں کہ خدا کی طرف سے یہ سزا دی جاری ہے لوگوں کو تو وہ تو ہر دور کے انسان جو ہیں وہ خدا کی اس طرح سے جو احکامات کو بجا نہیں لاتے رہے اب جس سے جو لوگ دنیا سے جھا رہے ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اس میں کافر بھی ہیں اس میں منکر بھی ہیں سب لوگ ہیں تو یہ جب وائرس آتا ہے تو یہ تو نہیں کہ نیک یا متقی لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ تواف کو موقوف کیا اگر بتخانے اور شراب خانے بند ہیں تو ہماری مسجدیں جائیں ان میں سے جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو لی تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے دور میں جب انسان کو نافرمانی کرتے تھے اور ان پر جو اتمام حجت ہو جاتا تھا اور اس کے بعد جو ان کی طرف آزاب آتا تھا جیسے وہ قومِ حاد پہ آیا ہے قومِ سمود پہ آیا ہے قومِ لوت پہ آیا ہے قومِ نوح پہ آیا ہے اس کی نوئیت مختلف تھی اور وہ صرف اس بستی پہ آتا تھا اور ان لوگوں پہ آتا تھا جو خدا کی نافرمان ہوتے تھے لیکن جو خدا کے پیغام کے مطابق ان انبیاء پہ ایمان لانے والے ہوتے تھے وہ ان سے محفوظ جاتے تھے تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی جو بڑی اہم ضرورت ہے اور دوسرا جو سماجی حوالے سے یہ سب سے ایمپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ جب اس میں آئیسولیشن ہے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے زیادہ تک گھر میں رہنا ہے آپ سویڈن میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ گھر سے کام کریں تو اس صورت میں ہمارے ہم ٹھیک ہے اگر فیزیکلی ایک دوسرے کو نہیں مل سکتے تو ہم اپنی کمیونکیشنز رکھیں ہم فون پر رابطہ رکھیں اور بطور خاص جو زیادہ عمر سیدہ لوگ ہیں اب عمر سیدہ لوگوں کو زیادہ اس بیماری کے لاحق ہونے کے خطرات ہیں تو عمر سیدہ لوگ جو ہیں ان کی خبرگیری فون کے ذریعے کی جا سکتی ہے اور خصوصا یورپ میں جن لوگوں کے یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے تعلق آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اور اپنے اچھا انسان اور اپنے دین کو ان لوگوں تک ان کا میسج دینے کا یہ بھی طریقہ ہے ہم ان کی خبرگیری کریں ان سے پوچھیں ان کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کو کسی جگہ پہ خریداری کی ضرورت ہو تو ہم اس کی بھی کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں اور پاکستان میں خوت نے بہت شاندار جو ہے وہ ایک پروگرام بنایا ڈاکٹر امجر ساکم صاحب نے خوت پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہی ہے ان کو کرز حسنہ دے کے تعلیم کی صورت میں اور جو ہے وہ کلاس بینکی صورت میں تو ابھی کیونکہ پاکستان کے حالات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں وہاں پہ جو دیاری دار لوگ ہیں جو بچارے مزدور لوگ ہیں ان کے گھر کا چولہ نہیں جلے گا جب یہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو خوت نے یہ کیا کہ جو مستحق لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو ایک مہینے کا راشن خوت فانڈیشن کی طرف سے ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے دوسرا یہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں میں اگر اس مرض کی تشخیص ہونی ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں یا کسی جگہ پہ جو لیبارٹری والے پیسے لے رہے ہیں تو خوت ان کے جو ہے انتظام کر دے گی ان کے ٹیسٹ جو ہے خوت اپنی جانب سے کروا دے گی اور تیسہ یہ ہے کہ اگر اس کا وہ پازٹیو آ جاتا ہے اس صورت میں ظاہر ہے اس کے گھر کے افراد ان کو بھی مدد کی ضرورت ہے ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے تو خوت ان سب کو بھی وہ مہیا کر رہی ہے اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کے جو عطیات کی وجہ سے ہوتا ہے آپ لوگ جو فنڈز دیتے ہیں وہی فنڈز وہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جتنے لوگ ہیں وہ خوت فانڈیشن کی اس رہ سے مدد کر سکتے ہیں جو سویڈن میں لوگ ہیں وہ ہمارا سوش نمبر آپ کو پتا ہے یا ہمارا بینک جائرو نمبر ہے تو آپ ہمیں سوش کر سکتے ہیں ہم یہی رکوم ان کو بجوا دیں گے تو یہ اس کا سماجی لحاظ سے پہلو ہے اس کے بعد یہ ہے سویڈن کے حوالے سے اہم بات کہ سویڈن کی حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اور یہاں کی حزب اختلاف انہوں نے بڑی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے اور سویڈن کے جو پرائم نیسٹر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحیح انہوں نے ایک کرائیسز میں مشکل صورتحال میں ایک اچھے لیڈر کی طور پہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے انہیں سوال کیا گیا کہ آپ خوف زدہ ہیں کہ آپ کو بھی یہ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے میں خوف زدہ نہیں ہوں لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں بچوں نے ان کو سوالات کی انہوں نے بچوں کے سوالات کے جواب دیئے حکومت نے جو فوری طور پہ جو ریلیف لوگوں کو دے سکتی تھی وہ فوری طور پہ دیا مثلا یہاں پہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو پہلے دن کے اس کی تنخواہ میں سے کٹوتی ہوتی تھی لیکن اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ پہلے دن کی بھی کٹوتی نہیں ہوگی اور کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ بیمار ہے تو پہلے نورملی ایک ویک کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ کو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ دینا پڑتا تھا اب حکومت نے کہا دیا کہ چودہ دن تک جو ہے آپ بیمار بیماری کی صورت میں گھر میں رہ سکتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا گورنمنٹ نے مختلف اخصادی پیکجز دیئے ہیں بڑی کمپنیز کو بھی چھوٹی کمپنیز کو بھی ان کو کرزوں کی صورت میں ان کو فینانس کی صورت میں بلکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو نورملی جو کمپنی ہوتی ہے ادارہ ہوتا ہے وہ بیماری کی صورت میں تنخواہ اپنے اس ملازم کو دیتا ہے لیکن یہاں پہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم تنخواہ دیں گے تو حکومت وہ بوجھ بھی اٹھا رہی ہے وزیراعظم نے خود اپنی اہلیہ کے ساتھ گزشتہ دنوں ایک ریسٹورنٹ میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا ہے اور لوگوں کو بھی ترقیب دی ہے کہ سویٹش جو کمپنیاں ہیں یہاں کے جو بزنس والے لوگ ہیں آپ ان کی سپورٹ کریں تاکہ ان کے دھروں کا چولہ جلے وہاں جو ملازم ہیں وہ بھی جو اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے